میں بھی ہیں ہر جگہ انسانی حکومت کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن میں اس پہ مطمئن ہوں کہ ہماری حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرنے جا رہی ہے جت ہم نے قوانین پہ ڈالے ہیں جدر گیپس تھے قوانین میں ہم نے آپ دیکھیں پاکستان ہمیں چھ ملکوں میں سے ہے یا سات ممالک میں سے جنہوں نے ٹرانس جنڈر کا قانون پاس کیا ہے پروٹیکشن کے لیے اور ان کو مینسٹریم کرنے کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارا کانوہ دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانس جنڈرز کو رائٹ اور سیلف دیٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈنٹیٹی خود چوز کریں ان کی امینڈمنٹ میں پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یونیکس اور خواجہ سرا کو آئیڈنٹیٹی چینج کرنے نہیں دیں گے جب تک میڈیکل بارڈ نہیں بیٹھے گا یہ ابیوز ہوگا سسٹم and this therefore we cannot have جو ہے وہ سراسر غلط ہے یہ ابیوز کی طرف جا رہا ہے یہ victimization of transgenders ہے بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا اور operationize ہو گیا اور آج تک ہمیں ایک complaint نہیں آئی اس کی ابیوز کی بلکہ اس قانون کی وجہ سے protection ملی ہے transgenders کو اور ان کی mainstreaming ہوئی ہے اور اگر پاکستان حق دیتا ہے اپنے شہری کو کہ وہ اپنی تیسری آئیڈنٹیٹی چوز کریں تو یہ ان کا حق ہے اور ہمارے پاسپورٹ میں اور آئیڈی کارڈ میں یہ ہے تھرڈ چویس آئیڈنٹیٹی کی وہ کیوں ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہ بلکل پھر سے victimization اور abuse of transgenders کو encourage کرنا چاہ رہے ہیں اس amendment سے so we oppose it circulate کیا ہے لیکن بہت سارے اس house میں آئے ہیں جس میں کچھ میں جو متفقہ پاس ہو چکے ہیں جو سینٹ سے آئے ہیں جو میں نے بھی اس پہ قرارداد جمع کی ہے اور مجھے یاد ہے دمید کمر صاحب نے کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا یہ ہمارا حق ہے کہ اس کو کومیٹی میں جانا چاہیے تو مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے حق ہے کہ ہاں اس کو کومیٹی میں جانا چاہیے اور ہمارے ممبران کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے یہ تو ٹھیک ہے پھر سینٹ کانون سازی کرو اسی طرح ہم اس کو پاس کرتے جائے ہم پڑے ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا میرے خیال میں یہ کہ اگر ہم ایک لیجسلیشن آہ کر رہے ہیں اور ایک کانون ساز ادارے میں ہم بیٹے ہیں تو ہر ممبر کا یہ حق ہے اس اے جماعت نہیں اس اے پرسنل بھی